سنو سمجھ سنو سمجھ سیکھو سنو سمجھ سنو سمجھ سیکھو سنت سیرت عبادت مدینے کی باتیں سنو سمجھ سنو سمجھ سیکھو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ ya رسول اللہ السلام علیکہ ya حبیب اللہ وعیلہ آلیکہ وعیلہ آلیکہ وعیلہ آلیکہ وعیلہ آلیکہ وعیلہ آلیکہ Cole محمد مصطفی احمد مجتبعہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جو ایک دن میں مجھ پر پچاس بار درود پاک پڑے گا جو ایک دن میں پچاس بار درود پاک پڑے گا قیامت کے دن میں اس سے ہاتھ ملاؤں گا وحاد اللہ کوئی بڑی شخصیت ہوتی ہے مشہور پتا چلے بھائی فلاں آ رہے ہیں تو ہماری کوشش کیا ہوتی ہے ان سے کیا کریں ہاتھ ملائے نا کوئی نیک پتا چلے اللہ کے ولی ہیں کوئی نیک شخص ہیں امام صاحب ہیں ان سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کوشش کر کے ہاتھ ملاتے ہیں بڑی اچھی بات ہے ہاتھ بھی ملانا چاہیے اور ہاتھ چومنا بھی چاہیے لیکن سوچے تو صحیح دنیا میں سارے جو لوگ ہیں ان میں سب سے افضل ترین کون ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اگر ان سے ہاتھ ملانے کا موقع ملے تو کتنی اچھی بات ہے نا کتنی زبردست بات ہے اور قیامت کے دن ان سے ہاتھ ملانے کا ہمیں موقع مل سکتا ہے کرنا کیا پڑے گا دن بھر میں کیا کرنا ہے ہم نے پچاس بار درود پاک پڑنا ہے ایک دن پڑنا ہے پھر روزانہ پڑنا ہے ہر دن کوشش کریں ہر دن کیا کریں ہم کم سے کم پچاس بار پڑیں درود پاک تو ملے گا موقع قیامت میں نبی پاک سے ہاتھ ملانے کا تو ابھی پڑھ لیتے ہیں درود پاک سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صل اللہ علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پرگرام شروع چکا ہے سنو سمجھو ٹیم بی بولے گی سنو سنو سی کو ٹیم ہے نا ہمارے ساتھ ایک طرف اے ہے اور ایک طرف بی ہے تو دونوں نے جوش و خروش کے ساتھ ہمارے ساتھ رہنا ہے جوش بھی ہو اور ہوش بھی ہو ایسا نہ ہو جوش ہو ہو جائیں اور ہوش بھی رہے اور جوش بھی رہے پرگرام ہے سنو سمجھو سیکھو اچھی اچھی باتیں سننے سمجھنے سکھنے کے لئے تیار ہو جائیے جو گھروں پر بھی بچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی جگہ بیٹھے رہے ہیں اور جو نہیں بیٹھے ہوئے انہیں آواز دیکھ کر بلا لیں اور کیا بولا ہے آجاؤ بچوں دیکھو پرگرام سنو سمجھو سیکھو بڑوں کو چاہیے بچوں کا آواز لگائیں بچوں آجاؤ پرگرام شروع چکا ہے یہاں پر بچے بول رہے ہیں جو گھروں پر بچے ہیں آپ بھی مل کر کہہ دی دیئے آپ گھروں پر ہیں تو یہی پر ہے نا تو بھی تو گھروں والوں نے بولنا تھا خیر ہو سکتا انہوں نے بولا تو ابھی آپ نے اچھے انداز سے ہمارے ساتھ رہنا ہے کلام بھی ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد ایکٹیوٹیز بھی ہوں گی کچھ مقابلہ بھی ہوگا باول ایکٹیوٹی بھی ہوگی آپ کے سامنے یہاں جملے ہیں کچھ انہیں بھی مکمل کرنا ہوگا اور بھی کچھ نہ کچھ ہوتا رہے گا دیکھتے ہیں کون آگے بڑھتا ہے کون پیچھے رہتا ہے آگے بڑھنے والوں کو کچھ ملے گا نہیں کوئی گفت نہیں ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اور پیچھے رہنے والوں کی پٹائی بھی نہیں ہوگی کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن ملے گا علم دین کا توفہ ٹھیک ہے علم دین کا انعام ضرور آپ کو ملے گا تو سنیں گے سب سے پہلے ایک کلام اور اس کے بعد پھر آگے چلیں گے تو کلام بھی ہم نے اچھے انداز سے سننا ہے ٹھیک ہے یہ سوچے بس میں کیا ہمیں کوئی پوائنٹ تھوڑی ملیں گے تو پوائنٹوں کے لئے تو نہیں بیٹھے نا نیکی حاصل کرنے کے لئے بیٹھے ہیں علم دین حاصل کرنے کے لئے بیٹھے ہیں تو کلام بھی اچھے انداز سے ہم نے سننا ہے چلتے ہیں سیگمنٹ کلام کی طرف سنو سمجھ سنو سمجھ سنو سمجھ سیکھا صلی اللہ علیہ وسلم سنتے گے کے ماغن شرمیں صرف ان کی رسائی ہے سنتے گے کے ماغن شرمیں صرف ان کی رسائی ہے سنتے گے کے ماغن شرمیں صرف ان کی رسائی ہے سنتے گے کے ماغن شرمیں صرف ان کی رسائی ہے گرون کی رسائی ہے گرون کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے مچھلا ہے کہ رحمت نے امید بدائی ہے مچھلا ہے کہ رحمت نے امید بدائی ہے مچھلا ہے کہ رحمت نے امید بدائی ہے کیا بات تیری مجرم کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے سنتے گے کے ماغن شرمیں صرف ان کی رسائی ہے سب نے سف ماغن شرمیں للکار دیا ہم کو سب نے سف ماغن شرمیں للکار دیا ہم کو سب نے سف ماغن شرمیں للکار دیا ہم کو مچھلا ہے بے قرسوں کے آقا میرے آقا ہے بے قرسوں کے آقا میرے آقا ہے بے قرسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے بے قرسوں کے آقا اب تیری دھوائی ہے گرہ ون کی رسا ہی ہے لو جب تو بنائی ہے مطلع میں یہ شک کیا تھا 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 صرف ان کی رسائی ہے سنسے گے کے پاگے شہر میں صرف ان کی رسائی ہے گرہ ون کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے مطلع میں یہ شک کیا تھا سنو سمجھو سیکھو جی تو تیار ہیں پھر جی کیا کرنے کے لئے سننے کے لئے سمجھنے کے لئے سننے کے لئے سمجھنے کے لئے مقابلے کے لئے نہیں ہیں مقابلہ بھی ہوگا نا کچھ ہم مقابلی مقابلے میں سناتے بھی ہیں سمجھاتے بھی ہیں اور سکھاتے بھی ہیں جی تو مقابلیں ہمارے پاس ہوتے ہیں اللہ پاک کی نعمتوں کا مقابلہ ہوتا ہے جملہ مکمل کریں باؤل ایکٹیویٹی بھی ہوتا ہے تو سب سے پہلے آج ہم کریں گے اللہ پاک کی نعمتیں ٹھیک ہے بھائی اور اس میں ہم اللہ پاک کی نعمتوں کو یاد کرتے ہیں اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میں ایک ورڈ دیتا ہوں اس ورڈ سے آپ نے اللہ پاک کی نعمت بتانی ہوتی ہے پھر ٹیم بی پھر ٹیم بی پھر اے پھر پھر اے پھر بی اے بی اے چلیں بھائی ابھی مقابلہ شروع ہوگا پھر دیکھتے ہیں کہ کتنا دماغ یہاں پر کیونکہ اس میں دماغ کی حاضر ہونا بھی ضروری ہے اگر دماغ پریسنٹ ہے تو پھر بات بنیں گے اگر دماغ کہیں اور گھوم رہا ہے ادھر ادھر چل رہا ہے تو پھر بات نہیں بنے گی جی تو سیگمنٹ اللہ پاک کی نعمتیں سنو سمجھ سنو سمجھ سیکھو جی سیگمنٹ اللہ پاک کی نعمتیں آپ نے ورٹ دے رہا ہوں ٹیم اے کو جیم جیم سے اللہ پاک کی نعمتیں بتانی ہے جلدی سے جیم 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 سب ہیں بھائی آپ پوری ٹیم ہیں جیم سے نعمتیں ہوتی ہیں نا بہت ساری نعمتیں اللہ پاک کی ایک چیز ہے جس پر بیٹھ کے ہم مدینہ بھی جاتے ہیں جہاز جیم سے جہاز میں جاتے نا مدینہ جائیں گے انشاءاللہ جی جیم سے بول رہے ہیں کچھ جیم سے جیم سے جیم سے جیتے جیتے ہیں سبان اللہ جیتے پہنتے ہیں نا پھر چلتے ہیں اور جیتے پہننے کے آداب بھی ہیں پہلے کون سے پاہوں میں پہنیں گے سیدھے اور اتاریں گے کون سے اور جیتے ہیں کہ ایک آداب اور بھی ہوتا ہے بسم اللہ پڑھ کر بسم اللہ پڑھ کر پہنیں ٹھیک ہے اس کو صاف کر لیں جھاڑ لیں کہ پتہ چلے اندر کوئی کیکڑا بھی ہوا ہے پہرے آپ جوشمن ڈالا پھاؤں آپ نے پھر اندر بیٹے ہوئے نے آپ کو مارا ڈنگ پھر آپ نے کہا اس سے بہتر یہ گے پہلے اسے جھاڑ لیں اچھے ایک چیز ہوتی ہے جسے آپ نے بہت ساری چپلے ابھی آپ آئیں تو ایک جگہ اتار ہی ہوں گے آپ نے اپنی چپلے وغیرہ جوتے اب جب وہاں پر آپ پہنیں گے چپلیں یا جوتے واپسی میں تو پھر کیا کرنا ہے میری لاؤ یہاں آئے پہنی اپنی دوسروں کی رکھیے اس کے اوپر کچلتے ہوئے چلے گا ہے یا مزی جاتے ہیں وہاں پر بھی بہت چاری چپلیں اتری ہوئی ہوتی ہیں تو اپنی پہنی اور پھر واپسی کا سفر چروعا تو رستے میں اوروں کے جوتے چپلیں ان کے اوپر چلتے ہوئے دم 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 ہے وہ ہوتا نا کیسا لگتا ہے اچھی پولش کر کے میں لایا تھا اب جب واپس جا رہا ہوں تو کیسی شکل ہو گئی اس بچارے کی ہے کہ نہیں ہے تو اچھا لگتا ہے نا تو پھر ہمیں ایسا کرنا چاہیے نہیں ہمیں جب ہمارے ساتھ ہو تو اچھا نہیں لگتا تو دوسرے کے ساتھ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تو اس طرح اپنی چپل پہنے شرافت کے ساتھ کہ دوسرے کی چپل یا جوتا خراب نہ ہو نہ دوسرے کی چپلوں پر چڑ کر جائیں جوتوں پر چڑ کر جائیں بلکہ احتیاط کے ساتھ اچھے انداز سے سب خیال رکھیں گے تو بات بنے گی ٹھیک ہے بھئی تو جیم سے کیا آ گیا جوتے جوتے آ گئے ٹھیک ہے بھئی جی مائک میں جالی جالی کون سا جالی جالی آٹا جالی چیزیں جالی فرید جالی ایسی نقلی مطلب وہ جالی جالی کو اچھی چیز ہوتے ہیں جالی چیزیں آپ کو پسند ہیں دو نمبر چیزیں جنگل جیم سے جنگل جنگل ویسے ایک جالی اور بھی ہوتی ہے چھاننے کی جالی ہوتی ہے نا آٹا چھاننے کی جالی بھی کہہ سکتے ہیں یا جالی چلیں اس کو چھننی کہتے ہیں ویسے تو جالی نہیں خیر ابھی کیا آ گیا آپ کا جنگل جنگل آ گیا جنگل تو انہا پکی نعمت ہے جی مدینہ کی سنہری جالیاں مدینہ کی سنہری جالیاں جالیاں اچھا یہ جالیاں تو لے آئے لیکن انہوں نے کہا مائک مائک لیں ہاتھ اٹھانے سے جیپ جیپ گاڑی جیپ چلیں بھئی جیپ اس پہ بھی سفر کرتے ہیں جیپ 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 کیا کیا کرنا ہے پیسے اور ویسے بھی رکھنے ہیں چلیں بھئی جیپ سمان رکھتے ہیں نا جی جانور جانور تو بہت سارے ہوتے ہیں شیر بھی جانور ہے لیاں بلا لیں شیر جی دمبہ دمبہ ویسے جانور مطلقاً بھی تو نعمت ہے نا لپاک کی جانور ٹھیک ہے بھئی جانور نعمت ہے کیوں گھورا رہے ہیں بول سکتے ہیں ہم بھئی جانور کیا ہے لپاک کی نعمت نعمت ہے اس کے بہت سارے فائدے ہیں اس میں حلال جانور بھی ہیں جو کھانے کے فائدے دیتے ہیں جی جیم جلدی اب کاؤنٹنگ شروع کریں فائیو ٹیم اے نے لے لیا ہے پوائنٹ ایک کہتے سبحان اللہ آپ ٹیم بی کو ملے گا ورڈ اور ٹیم بی کے لیے ورڈ ہے خا خاتم خیسے خا کہیں خے کہیں خاتم نہیں دوسرا تھا نہیں دوسرا ہے پہلا کیا تھا جلدی 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 پہلے میں ہا رہی ہے خاموشی 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 نعمت ہے اللہ پاک کی فضل باتوں سے خاموشی بہتر ہے جی خربوزہ خربوزہ خاموشی بہتر ہے تو مائک میں بتایا ہے نا میرے بچے جس نے بولنا ہے وہ مائک لے لیا کرے جس کے آرہا ہے سمجھ میں جی خاص خاص کیا خاص کیا خاص وہ چیز بتایا نا کوئی نعمت بتایا خاص ایک ورڈ ہے ٹھیک ہے لیکن کوئی خاص بات بتانی ہے آپ نے کوئی خاص نعمت بتانی ہے پرٹیکلر جلدی فائیو پھول خاص پھل خاص پھل کیا خاص پھل کون سا خاص پھل ایسے نہیں بنے گا فائیو خاک کیا ہوتا ہے خاک کسے کہتے ہیں خاک خاک مجھ میں کمانہ رکھا ہے جی مٹی مٹی کو کہتے ہیں خاک اور خاک سے مٹی سے ہم سب بنے ہم خاک ہیں اور خاک ہی ہے ماوا ہے ہمارا خاکی تو وہ آدم جد اعلی ہے ہمارا ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا خبر خبر کیا خبر کس کی خبر کسی خبر کونسی خبر جی کوئی بریکنگ نیوز آگئی ہے دین کی خبر جلدی جلدی بنایا کوئی صحیح صحیح نعمت بتائیں جلدی خرگوش 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 حلال جانور ہے جی خاتم الانبیاء خاتم الانبیاء سبحان اللہ جی جلدی فائیف فور تری خاتون رسول کیا ورڈ بنا رہے ہیں جلدی 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 فائیف فور تری خرگوش جلدی جلدی کام ہے ٹائم کاؤنٹنگ کریں آپ بیٹھ گئے خادم وہ تو کھڑے ہوگا جس بعد میں بیٹھ جائیں اب بتائیں خادم جی خادم مسجد میں جو خادم ہوتے ہیں بھائی انہوں نے کہا مسجد کے خادم صاحب جی مسجد کے خادم بڑے اہم ہیں جی انہوں نے خادم سے بنائی لیا کچھ جلدی فائیف فور تری دو ون زیرو جی نہیں بنا سکے تو اس طرح مل گئے آئے ٹیم اے کو خندق دیر سے آئی آپ کی خندق کو دیر ہو گئی ہے تو ابھی پہلے پوائنٹ کس کو ملا تھا انہیں کو ملا تھا اب ٹیم بی نے پھر نہیں لیا پوائنٹ کیا کر رہی ہے ٹیم بی ٹیم بی کے لیے پھر ورڈ آ گیا ہے اور ورڈ ہے آپ کے لیے سین سین سیب جلدی سیب کھانے کا سیب سین سابون سین سے سابون نہیں بنا بھی تک سواد سے بنایا ہے سواد بھالا سابون ہے سالان کھانے کا سالان جلدی سابنیں یوس کرنا ہے نماغ جی سوفا سواد والا سوفے پہ بیٹھتے ہیں ہم سین والے سوفے پہ نہیں بیٹھتے ہیں سلاد سلاد کھانے والی سلاد جلدی سبر 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 کروں میں رک جاؤں سین سے سبر کروں سواد سے سبر ہے سواد والا سبر کروں گا میں سفر 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 کیسا سفر سفر کرتے ہیں مدینے کا سفر تو وہ مدینے کا سفر بھی میم سے بنایا ہے نا مدینے کا سفر ابھی سین سفر 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 کرنا سفر کرنا چلیں سفر وسیلہ ہے زفر یہ مال لیتا ہے یہ کہہ رہا ہے مدینے کا سفر ہے اچھا سفر مبارک سفر جی سانف جی سانف سانف یہ کیا چیز ہے ایک منہ بتانے دے نا انہیں صاف کیا ہے یہ زور سے زور سے صاف جانوار جو ہوتا ہے صاف اچھا وہ صاف کہہ رہے ہیں سوری صاف پے ہوگا نا اگر میں تو صاف نعمت ہے منگائیں یہاں پر بلائیں ہاتھ پھیریں گے شفقت سے صاف او میرا پیارا پیارا صاف نعمت کی بات ہو رہی ہے نا میرے بچوں کس کی بات ہو رہی ہے نعمت ہو گی تو یہ نعمتیں ہوتی ہیں ان کو دیکھ کے خوش ہوتا نا اب میں آپ کی برڈے گفت میں لیا ہوں ساپ آپ پٹاری کھولے اندر سے نکلے کیسا لگے گا اب نے بولا ابھی یہاں پر بات کس کی ہو رہی ہے سردی سردی اچھی لگتی ہے چلیں اچھی بھی ہوتی ہے رات لمبی لمبی ہوتی ہے عبادت کے لیے ٹائم ملتا ہے یوں سردیاں سورج سوف کھانے کی سوف کاؤنٹنگ شروع کر دیا گا 5 4 3 2 1 0 زیرو ہو گیا ہے پوائنٹ مل گیا ہے ٹیم بی کو پوائنٹ مل گیا ہے جی تو ٹیم اے کے لیے اب برڈے شین شیر شیر آپ کے لیے بھی ملتا ہے شیر برڈے گفت شیر برڈے پارٹی میں برڈے ہو رہی ہے سیلیبریٹ کیا نا ہے آپ کا سوفیان سوفیان بھائی کی برڈے میں شیر آیا پھر کیک کھائیں گے یا شیر سب کو کھائے گا کیا ہوگا نعمت کی بات ہو رہی ہے نا ان کا سانپ بھی تو نہیں مانا تھا ہم نے شہد شہد چلیں بھئی شہد زبردہ شرٹ شرٹ پہننے کی شرٹ چلیں ایک لباس کے طور پر اس کو مان لیتے ویسے سنت تو بھرا لباس ہو تو کیا بات ہے جی شربت شربت شیرمال شیرمال شہر 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 رہنے کی جگہ شہر چلیں مسلمانوں کا شہر مسجد ہوتی ہے وہاں آبادی جی دوسرا کاؤنٹنگ کے لئے تیار آ کرو شاندار 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 کیا شاندار مدینہ کا گمبت شاندار بھائی وہ شاندار مدینہ کا گمبت انہوں نے شاندار کر دیا ایسے تو پھر آپ کسی نہ کسی ورٹ کو بھی کہیں نہ کہیں مدینہ مکہ سے جوڑ جوڑ کے بناتے چلے جائیں گے ابھی کوئی نعمت الگ سے لے کر آئیں آپ جی شہد شہد شین 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 ابھی کھا لیا شہد میرے بچے ختم شہد پورا ہو گیا دیر ہو گئی پوائنٹ مل گیا ہے ٹیم اے کو پوائنٹ مل گیا ہے تو اس طریقے سے کیا ہوا پر فیصلہ ٹیم اے جیت گئی کیوں دو پوائنٹ لیا دے نا بی نے بی نہیں ایک لیا ہے ایسے اے لیا ہے اے لیا ہے انہوں نے تین لیا ہے جیت گئی ہے ٹیم اے اے ما شااللہ چلے بھائی تو ایک سیگمنٹی میں جیت گئی اب پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں اور پیکش شامل کرتے ہیں مدینہ کی باتیں سنو سمجھ سنو سمجھ سیکھو سنو سمجھ سنو سمجھ سیکھو پیاری بچی اور کشمدی چینل کے ناظرین آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں مدینہ پاک کی مسجد کے بارے میں کہ وہ مسجد کیسے بنی کس نے بنائی اور اس مسجد میں نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے بات ہو رہی ہے اس عظیم الشامل مسجد کی جو دنیا کی بڑی مسجدوں میں سے ہیں اور ہر عاشق رسول کی اخواہش ہوتی ہے کہ بار بار اس مسجد میں حاضرین نصیب ہو جائے میرے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج ہم آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مسجد نبوی کے بارے میں جانے گے تو ناظرین مسجد نبوی کی زمین دو یا تین بچوں سہل اور سہل رضی اللہ عنہما کی تھی اور یہ دونوں حضرت عصد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کی پرورش میں تھے پیارے آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا یہ زمین ہمیں بیچ دو تاکہ یہاں ہم مسجد بنا سکے بچوں نے عدب کے ساتھ عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زمین تحفتل قبول فرمائیے نبی باہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس پیشکش کو قبول نہ فرمایا بلکہ قیمت دے کر ہی اس زمین کو خریدا اور خلیفہ اول حضرت عبو بکر صدی رضی اللہ عنہ نے دس ہزار سونے کے سکے اس زمین کی قیمت کی طور پر عطا کیے ناظرین جب نبی باہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین خریدی تھی تو اس وقت وہ زمین کا قریباً سو مربع گز تھی جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجد نبی کی تعمیر کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبرائی علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجد نبی کی انچائی ساتھ ہاتھ تقریباً ساڑھے تین گل رکھے اور خوبصورتی میں تکلف نہ ہو ناظرین اس وقت تعمیرات کا یہی انداز ہوا کرتا تھا اور اب حالات کی تبدیلی کی وجہ سے عالی شان مسجدیں بنانے کی اجازت ہے خیر اسلامی سال کے تیسرے مہینے ربی الاول سن ایک ہجری باہ مطابق اکٹوبر سن چھے سو بائس عیسوی میں مسجد نبی کا سنگے بنیاد رکھا گیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اینٹے اٹھا اٹھا کر لاتے اور ساتھ یہ بھی فرماتے یعنی اے اللہ پاک آخرت کا بدلہ ہی بہتر ہے دو انسار اور مہاجری پر رحم فرما پیارے بچوڑکش مدنی چینل کے ناظرین مسجد نبی کو کنچی اینٹوں سے تعمیر کیا گیا اور اس کی چھت خجور کی شاکوں سے بنائی گئی اور اس کے ستون خجور کے تنے تھے اور اس طرح بظاہر زیادہ نظر آنے والی لیکن حقیقت میں بڑی ہی آلی شان مسجد نبی بنائی گئی آئیے اب اس مسجد میں نماز پڑھنے کے فضائل سنتے ہیں جس نے مسجد نبی میں لگاتار چالیس نماز ادا کی وہ جنب سے ازاد ہو جاتا ہے جو پاک صاف ہو کر صرف مسجد نبی میں نماز پڑھنے کے لئے انقلاح یہاں تک کہ اس میں نماز ادا کی تو اس کا ثواب حرچ کے برابر ہے اور مسجد نبی میں ایک نماز کا ثواب پچاس ہرزار نمازوں کے برابر ہے سبحان اللہ اللہ پاک ہمیں والدین کے ساتھ یہاں جانا نصیب فرمائے اور اللہ پاک ہمیں بار بار مکہ پاک اور مدینہ پاک کی بعد حاضری نصیب فرمائے آمین پیاری پیاری وچھیاں مدینہ کے بارے میں پیاری پیاری باتیں بتا رہی تھی اور پرگیم ہے سنو سمجھو سیکھو ابھی آگے چلتے ہیں نیکس سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے جملہ مکمل کریں جی جملہ مکمل کریں اور اس میں یہاں پر سنٹینسز موجود ہیں یہ جملے باری باری آنا ہے ٹیم اے سے کہیں گے پھر ٹیم بی سے اور یہ جملے مکمل کریں گے جو چیز ہم نہیں دکھا رہے وہ آپ ہمیں بتائیں گے جی ٹیم اے سے آ رہے ہیں سب سے پہلے مائک کہاں ہے آپ کا کھڑے ہو جائیں کیا نام ہے آپ کا حسان نظر زور سے حسان نظر حسان نظر پہلا جملہ ہے گندے بچوں کی کیا عادت جھوٹ کیا ہے یعنی جو چھپایا ہوا ہے وہ آپ نے بتانا ہے جی ہم آ جاتے ہیں یہاں گندے بچوں کی بری بری اتنی بڑی بری ہے اتنی بڑی جگہ میں صرف بری دیکھ لیں آپ بیٹے رہنا ہمیں جگہ پہ جی آپ سب نے مشورے نہیں دینے ادھر آجائیں ملکہ یہاں میں ہوں جی اب دیں مجھے مشورے دیں کیا مشورے جی گندے بچوں کی آواز نہیں آنی چاہیے گندے بچوں کی جلدی آدھر جھوٹ آدھر جھوٹ کیا ہے ٹائم کم ہے بہت زیادہ غور کر رہے ہیں یا اس کے آر پار دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں میں اس کو آگے کر دیوں دورا ایک بری آدھر ایک بری آدھر جی گندے بچوں کی ایک بری آدھر جھوٹ جھوٹ ہوتی ہے ہوتی ہے جی سوچ لیں دیکھ لیں جھوٹ بولنا ہوتی ہے جھوٹ بولنا ہوتی ہے جھوٹ بولنا ہے جھوٹ بولنا ہے جواب آپ کا کیا ہے دروست ہے کیوں یہاں تو بولنا بھی ہے لکھا چلیں مال لیتے جواب ان کا دروست ہے ماشاءاللہ تو جھوٹ ہمیں نہیں بولنا چاہیے یہ بچوں کی عادت ہوتی ہے بڑوں کی بھی ہوتی ہے بڑے بچوں دونوں کی بڑے بچوں کی ہوتی ہے بڑوں اور بچوں سب کی ہوتی ہے تو کسی کو بھی نہیں عادت اپنا نہیں چاہیے بھاب آ جائے اب آپ دیکھتے کیا بتا رہے ہیں چلیں بھائی یہاں کیا ہے یہاں آپ کو یہاں کھڑا کرتے ہیں کہ آپ کی ٹیم کے بازیں آپ کو نہ آئے کیا نام ہے آپ کا سید آیان احمد ماشاءاللہ شاہ صاحب ایک جھوٹ کے لیے بہت سارے پڑتے ہیں ایک جھوٹ چھپانے کے لیے ایک جھوٹ چھپانے کے لیے دیکھتے ہیں یہاں ہم نے کیا چھپایا ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے چلیں ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے بہت سارے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں جھوٹ بولنے پڑتے ہیں واہ بھائی واہ جواب آپ کا درست ہے کیسے ہوتا ایک جھوٹ چھپانے کے لیے کیسے بہت سارے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں جیسے کہ ایک جھوٹ بول دیا ایک غلطی ہوئی تو اس کو چھپانے کے لیے بہت سارے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں کیسے بھائی یہ لکھا ہے نا ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے بہت سارے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں کیسے ہوگا یہ اس کی کوئی مثال دے کوئی ایک جھوٹ بول آدھا پھر اس کو چھپانے کے لیے بہت سارے جھوٹ بولنے پڑے کیسے جیسے بچوں سے گھروں کی چیزیں ٹوٹ جاتے ہیں تو وہ اس کو چھپانے کے لیے غلطی وہ بہت سارے جھوٹ بولتے ہیں بہت سارے جھوٹ بولتے ہیں پہلے ایک جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ جی میں نے نیچ توڑا یہ جو ہے نا وہ بڑے بھائی نے توڑا ہے ایک جھوٹ بول دیا اب انہوں نے بڑے بھائی سے پوچھا بلکہ انہوں نے بول دیا بڑے بھائی تو گھر پہ ہی تھے نہیں کیا کرے نہیں وہ توڑ کے بھاگ گئے تھے آپ سمجھ میں آئی پہلے کیا بولا تھا میں نے نہیں توڑا بڑے بھائی نے توڑا تھا اب وہ پتہ چل گیا اس وقت گھر پہ ہی نہیں تھے نہیں نہیں وہ تھے پہلے توڑا پھر بھاگ گئے پہلے ایک جھوٹ بولا پھر اس کو چھپانے کے لیے کور کرنے کے لیے دوسرا جھوٹ بولا پھر ایسے ہی تیسرا بھی بولنا پڑتا ہے تو جو سچ بات ہو بتا دے تو اتنے جھوٹ نہیں بولنے پڑتے جی جواب درست ہو گیا ہے کون آرہے بھائی آپ آیا ہے آجا 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 اس کو بتانے جلدی سے جی جھوٹ پھر ہم نے چھپا دیا ہے جھوٹ کی طرف لے ہے کیا ہے جھوٹ بولنا جھوٹ بولنا دیکھ لیں کیا ہے جلدی بتائیں جھوٹ کیا ہے گناہوں دیکھ لیں جھوٹ گناہوں کی طرف جھوٹ گناہوں کی طرف جھوٹ گناہوں کی طرف آواز نہیں آئے جاتا ہے جھوٹ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے اور آپ جواب درست کر کے نمبر لے گئے ہیں ماشاءاللہ جی ٹیم آپ آجائے ماشاءاللہ مائک لے لیں جی مزاق میں بولنا بھی بری ہے کیا ہے گا یہاں مزاق میں کے بعد آواز نہیں آیا آپ کی مخالف ٹیم ہے وہ نمبر لے لے گی جی جھوٹ بولنا جھوٹ بولنا مزاق میں جھوٹ بولنا یہی ہے دیکھیں جی مزاق میں جھوٹ بولنا بھی بری بات ہے بری بات ہے سبحان اللہ اور آپ کی بات اچھی ہے یعنی آپ نے صحیح بتا دیا ہے تو آپ کا جواب درست ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ خوشی خوشی اپنی جگہ پہ جا سکتے ہیں تو اس سیگمنٹ میں کس نے پائنٹ لیا ٹیم میں دونوں نے لے لیا بھائی دونوں نے ماشاءاللہ پائنٹ لے لیے ہیں اس طریقے سے یہ سیگمنٹ ہمارا برابر ہو گیا ہے ایک سیگمنٹ جیت چکی ہے ٹیم اے اور ایک سیگمنٹ ہو گیا ہے برابر برابر ماشاءاللہ اور آگے چلنا ہے بھائی اور کرنا ہے مقابلہ چلے بھائی مقابلہ ہے نات کے رنگ سنو سمجھ سنو سمجھ سیکھو سنو سمجھ سنو سمجھ سیکھو جی تو سیگمنٹ ہے نات کے رنگ اور نات کے رنگ میں ہوگا کیا ہوگا یہ کہ ہم دکھائیں گے آپ کو سکرین کے اوپر شیر کا ایک مصرا اور اس میں بھی ہوں گے الفاظ آگے پیچھے آپ نے اس کو صحیح کرنا ہوگا شیر پورا ہو جائے گا اور شیر پورا ہو جائے گا تو آپ کو مل جائے گا ایک فائن تو مقابلہ کرنا ہے جی کیا ہلکے ہلکے کرنا ہے جوش کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے جی چلے بھائی تو ٹی میں سے کون آ رہا ہے ابھی دردہ دیکھ رہے ہیں آپ آ رہے ہیں چلے بھائی پھر آ جائیں ہم بھی آ جاتے ہیں آپ کے ساتھ جی تو سکرین پر آپ کے لئے پہلا مصرا کیا آ رہا ہے جی چلے سیر کو تیبہ کی جان دیں ان کے قدموں میں اس کو کرنا ہے آپ نے ٹھیک چلے سیر کو جی کیا ہوا چلے یہ دردر پڑا جا رہا ہے کس کس کو آتا ہے یہاں پر آتا ہے آپ کو تھوڑا تھوڑا سا آتا ہے اور آپ کو آتا ہے صحیح پورا کوشش کوشش کے لئے تو یہ بھی مانگا ہے نا ہم نے یہ کس لئے بھیجیا آپ نے یہ کوشش کریں گے کریں گے بھائی کوشش تیبہ چلے شروع ہوگا تیبہ کی تیبہ کی ہم تیبہ کی بھائی دردر سے بہت آوازیں آ رہی ہیں تیبہ کی تیبہ کی سیر کو تیبہ کی سیر کو تیبہ کی سیر کو نہیں نہیں یہ کر رہے نا تیبہ کی سیر کو کیا کرنا ہے تیبہ کی سیر کو ان کے قدموں میں چلے چلے سیر آپ کو خود سبنجھ آ رہا کیا بن رہا ہے یہ تیبہ کی سیر کو کیا کریں گے تیبہ سہر کو کیا کریں گے سہر کو کیا کرتے پہلا ورڈ کیا لکھا ہے چلے چلے سہر کو دیبا کی جان دے ان کی قدموں میں اب بنائیں ذرا کیا بنا بنائیں ابھی تو بنائے تھا پھر سے کچھ آگے پیچھ ہو گیا کیا نہیں بھائی بھائی کاؤنٹنگ شروع کر دیں آپ لوگ پائنٹ ہو رہا نا تیبا کی جان دے تیبا کی جان دے کیا کر رہا میرے بچے نہیں بن رہا تیبا کی قدموں میں جائیں گے تیبا کی قدموں میں کیسے جائیں گے تیبا پتہ کسے کہتے ہیں مدینے کو کسے کہتے ہیں مدینے کی سہر کو چلیں اور جان کن کے قدموں میں رہنی ہے پیرے آقا کی قدموں میں نا تو تیبا کی سہر کو چلیں جان دے ان کی نہیں تیبا کی سہر کو چلیں قدموں میں ان کے جان دے دفن ہو ان کے شہر میں ہے یہی التجا فقط جی تیبا کی سہر کو چلیں قدموں میں ان کے جان دے دفن ہو ان کے شہر میں ہے یہی التجا فقط اور اس طرح ٹیم اے کو پوائنٹ نہیں ملا کوئی بات نہیں ابھی ٹیم بی کو دیکھتے ہیں وہ پوائنٹ لیتے ہیں کہ نہیں لیتے ہیں آپ بھی یہی منا رہے تھے لیکن آئے نہیں نا مقابلے میں چلیں جی ٹیم بی سے آپ ہی آئیں گے باقی سب کو کیا کرے گھر بجھ دیں ٹاٹا بائے بائے گھر گھر بتاتے ہیں یہ بھی یہ بھی بتاتے ہیں چلیں بھی یہ بھی بتاتے ہیں تو ابھی آپ آ جائیں بھی آپ بتا دیں کیا بتا رہے ہیں آپ جی عیسیٰ سے رحمت ہے یہی خالد بنا عظمت ہے یہی خالد دودہ دفعہ خالد جی کیا ہوا بھائی آپ کا نام کیا ہے سید ایان احمد سید ایان احمد اور ان کا شاعر کا نام ہے خالد جی خالد محمود خالد اب یہ خالد نام ہے یا تخلص خیر یہاں لفظ خالد یوز ہے عیسیٰ سے رحمت ہے یہی خالد بنا عظمت ہے یہی خالد جی ہمارے ناتقہ موجود ہیں آپ پہنچ گئے شیر تک نہیں پہنچے ارے مشہور تو کلام ہے یہی خالد عیسیٰ سے رحمت کیا ہوا میرے بچے کیا بنایا نہیں نہیں یہی ہے یہاں سے شروع ہوگا یہی ہے یہی ہے خالد بنا عظمت ہے یہی ہے خالد یہی ہے خالد عیسا سے رحمت یہی ہے خالد یہی ہے خالد عیسیٰ سے رحمت بنائے عظمت ہے یہی خالد نہیں نہیں آگے کا صحیح نہیں ہو رہا پہنچیں پہنچیں کوشش اچھی ہے اچھی ہے ماشاءاللہ شروع کا بن گیا یہی ہے خالد عیسیٰ سے رحمت آگے آسان ہے مشکل نہیں ہے یہی ہے خالد عساس رحمت بنا عظمت بنا عظمت بنا عظمت ہے یہ لفظ وہ تو لکھا وہی ہے پھر آپ نے صحیح کیا کیا یہی خالد بنا عظمت ہے یہی خالد بنا عظمت ہے یہی ہے خالد بنا عظمت ہے ہے دوبارہ کیوں آ گیا یہی ہے خالد بنا عظمت آپ کا جواب ہے پہلے آ گیا نا یہی ہے بول تو دیا آپ نے تو دو دو ہے تھوڑی ہے اس میں یہی ہے خالد بنا عظمت یہی ہے خالد عساس رحمت یہی ہے خالد بنا عظمت نبی کا عرفان زندگی ہے نبی کا عرفان بندگی ہے اور جواب آپ کا درست مان لیں مان لیں چلے مان لیں کیوں نہیں مانے بھائی پہنچیں ذرا سا وہ زیادہ کر رہے تھے باقی تو انہوں نے شیر کری لیا تھا جواب آپ کا کیا بات ہے تو ٹیم بی نے لے لیا ہے ایک پوائنٹ ٹیم اے سے اب فیصلہ کر لے کس نے آنا ہے اچھی دریئے سے سوچ سمجھ گئے دیکھا آپ کو پیچھے سے پریشر گئے رہا ہے آ جائے آ لیں چلے بھائی اب انہوں نے فیصلہ کر لیا لائے بھائی مائک کیا نام ہے آپ کا سید سفیان نادخہ بھائی پہنچ گئے آپ نادخہ سے پوچھنے پہلے آپ نے ابھی رکھ جائے آپ دیکھتے رہے ہیں ہیں منگتے مانگ صدا رہے ہیں ان کا کرم ہائے ہائے یہ بھی غور کر رہے ہیں آپ بھی غور کر رہے ہیں جب تک دیکھتے ہیں تھوڑا سا دور کر لیں تو آسان آ گیا ہے کافی آسان ہے شروع ہوگا منگتے سے منگتے منگتے آسان ہے منگتے ہیں مانگتے کرم صدا ہے ان کا کرم یا اللہ یہ کیا بنایا میرے بچے نے مانگتے ہیں یہ کچھ نہیں ایجاد ہو گئی صدا کون پر چان رہا ہے اور کوئی ہے پہنچ گئے پورا صحیح صحیح دیکھیں ایک اور بھی پہنچ گیا ہے یہاں سے کوئی مانگتے ہیں پورا صحیح مانگتے ہیں منگتے ہیں کرم ہاں صحیح ہے صحیح ہے منگتے ہیں کرم ان کا صدا صدا صحیح ہے صحیح ہے ان کا کرم اردو تو صحیح کر لیں باقی تو آسان ہی ہے منگتے ہیں کرم ان کا ان کا صدا اور کیا آ رہے ہیں آسان ہے اب تو ختم ہو گیا شیر بن گیا ہے منگتے ہیں کرم ان کا صدا کرم ہے ادھر بڑھ تو دیکھیں ہیں منگتے مانگ صدا رہے ہیں ان کا کرم اب آپ یوز کر چکے ہیں سمیں منگتے ہیں کرم ان کا صدا دو ورڈ رہ گئے ہیں تین ورڈ پہنچ گئے ہیں بن گیا ہے جلدی کر لیں منگتے ہیں کرم ان کا صدا یہاں اٹکاوا میرے جی بھائی سنائیں گے اب تو طرز بھی پڑھ دی میں نے منگتے ہیں کرم ان کا صدا جی مانگ رہے ہیں دو ورڈ تو رہ گئے تھے منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں اور آگے کیا ہے دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں سبحان اللہ منغتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں جی یوں یوں دیکھ رہے ہیں اب آپ کی باری نہیں ہے اب بکیاؤں کی باری ہے اب آپ میں سے کسی نے آنا ہے جی آرہے ہیں نہیں آرہے ہیں چلیں بھائی کاؤنٹنگ شروع کر دیں بیٹھے بٹھائے آپ پوائنٹ لے لیں گے آگئے اب کیوں آگئے ابھی تو نہیں آرہے تھے جی کیا نام ہے آپ کا زین حیدر زور سے زین حیدر زین حیدر مائی کون سے ہاتھ سے لینا دینا چاہیے ٹھیک ہے جی ابھی کیا آپ کیا آگیا ہے کیا میں اور میری کیا حقیقت نسبت ہے سرکار کی سب کچھ بہت آگے پیچھے ہو گیا ہے ابھی تو دماغ سائیں سائیں تو نہیں کر رہا کوشش کر رہا ہے دماغ چلیں شروع ہوگا میں کیا میں کیا اور تین ورڈ بنا دیئے میں کیا اور کیا چار بھی بتا دیئے میں کیا اور کیا سمجھ آرہا ہے شروع کہاں سے ہوگا میں کیا اور کیا کیا جی کسی کو آرہا ہے ٹیم اے سے کوئی نہیں ٹیم بی سے پورا آگیا سائی سائی تھوڑا سا آگے پیچھے باقی جی جلدی میں کیا اور ٹائم کم ہے مجھے لگ رہا ہے کہ شاید کچھ کوشش نہیں ہو پا رہی ہے کاؤنٹنگ شروع کریں پھر ٹی میں پھر پھر ٹی ٹو پھر زیرو تو نہیں بن سکا شیر آپ سے اور دیکھ کے جائیے کیا آگیا ہے بھائی میں کیا اور کیا میری حقیقت سب کچھ ہے سرکار کی نسبت میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو تو پائنٹ کس کو ملا ٹی میں کہاں سے آپ کو نہیں مل سکا نا نمبر وائنٹ جی تو اس طریقے سے ہمارا سیگمنٹ پورا ہو گیا شیر کس نے بنایا تھا ایک شیر درست ہوا ہے نا ٹیم بی نے ایک شیر بنا لیا تھا اور ٹیم اے نے بنایا تھا چلے وہ درست مان لیتے ہیں باقی ایک ہے غلطی ہو گئی غلطی ہو گئی تو ایک ایک پائنٹ دونوں کو دے دیا اور یہ سیگمنٹ ہو گیا ہے برابر جی تو آگے چلیں جی جی برام کو آگے لے کر چلتے ہیں اور ایک پیکس شامل کرتے ہیں سیر سے سیکھو سنو سمجھو سنو سمجھو سیکھو سنو سمجھو سنو سمجھو سیکھو پیارے بچوں اور کیٹس مدنی چنل کے ناظرین سیگمنٹ سیر سے سیکھو میں آج ہم جانیں گے کھانا کعبہ کی تعمیر کے بارے میں کہ کعبہ شریف کب بنا کس نے بنایا اور کیوں بنا تو ناظرین تمام مسجدوں میں سب سے افضل مسجد مسجد الحرام ہے اور ساری مسجدوں کا قبلہ کعبہ شریف ہے اللہ پاک کی عبادت کے لیے زمین پر سب سے پہلا گھر یہیں بنایا گیا تاریخ تعمیر کعبہ کی بات کی جائے تو حضرت علامہ احمد بن محمد قسطلانی رحمت اللہ یعرے کے فرمان کے مطابق کعبہ کی تعمیر دس مرتبہ ہوئی نمبر ون حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے دو ہزار سار پہلے سب سے پہلے کعبہ شریف فرشتوں نے تعمیر کیا نمبر دو دوسری مرتبہ اللہ پاک کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر فرمائی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے لائن کھیج کر کعبہ کی جگہ بتائی حضرت آدم علیہ السلام نے بنیادیں کھو دی اور حضرت حووہ رضی اللہ عنہ نے مٹی اٹھانے کا کام کیا کعبہ کو تیسری مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیف علیہ السلام نے مٹی اور پتھر سے تعمیر فرمایا نمبر فور طوفان نوہ کے وقت کعبہ کی عمارت آسمان پر اٹھا لی گئی اور یہ جگہ اونچے تیلے کی طرح رہ گئی تھی پھر اسی بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کو تعمیر فرمایا جس میں پتھر اٹھا کر لانے کا کام حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا اور یہ کعبہ کی چوٹھی تعمیر تھی اور اس تعمیر کا ذکر اللہ پاک نے سورہ بکرہ کی آیت ممبر 127 میں فرمایا ہے خانہ کعبہ کو پچھویں بار قوم عمالکہ نے تعمیر کیا جبکہ چھٹی مرتبہ قبیلہ جرہم نے تعمیر کیا ساتھویں بار حضرت قسی بن قلاب رحمت اللہ علیہ نے کعبہ کی تعمیر فرمائی اور بے مثال عمارت بنائی خانہ کعبہ کی آٹھویں بار تعمیر مکہ پاک میں سلاب آنے کی وجہ سے ہوئی اس سلاب کی وجہ سے کعبہ کی دیواریں کمزور ہوئی تھی تو قبیلہ قریش نے اسے تعمیر کیا اور اس تعمیر میں آخر نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شریک ہوئے یاد رہے کہ حلال مال کم ہونے کی وجہ سے قریش کی تعمیر میں حتیم کو شامل نہیں کیا گیا نبی بار کعبہ کی تعمیر کی وجہ یزیدی فوج بنی کہ ان کے حملے کی وجہ سے کعبہ کی عمارت کافی کمزور ہو چکی تھی تو جنتی صحابی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے حتیم جو کہ قریش کی تعمیر میں شامل نہ کیا گیا تھا اس کو بھی شامل کر کے بنیاد ابراہیمی پر نئے سرے سے کعبہ کی تعمیر کروائی اور دسویں بار ظالم حاکم حجاج بن یوسف نے سن چہتر حضری میں پھر سے کعبہ کو قریش والی تعمیر کے مطابق بنا دیا اور ایک انفرمیٹیو بات یہ ہے کہ مفتی احمد یار خان نئیمی رحمت اللہ آلے فرماتے ہیں سن ایک ہزار چالیس ہجری میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد بن احمد خان نے حجرہ اسبد والے رکن کے علاوہ ساری عمارت کو گیار بھی بار تعمیر کیا تھا یعنی کعبہ کی موجودہ عمارت تقریباً چار سو چار سال کی ہے کیونکہ سن ایک ہزار چالیس ہجری میں بنی اور اب چودہ سو چوالیس ہجری ہے پیارے بچوں اور کٹس مدینی چینل کے ناظرین یہ تھی کھانے کعبہ کی تعمیر کی ہسٹری کی شہر اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں والدین کے ساتھ کعبہ کی زیارت نصیب فرمائے اور بار بار مکہ پاک اور مدینہ پاک کی باعدم حاضریہ نصیب فرمائے آمین بجاہی نبی العمین صلی اللہ علیہ وسلم سنو سمجھ سنو سمجھ سیکھو سنو سمجھ سنو سمجھ سیکھو جی ہم نے دیکھا پیکس سیر سے سیکھو اور اچھے اچھے ہم نے اس میں باتیں سنی ہیں جی تو آپ شامل کرتے ہیں ہم اپنے ناتخہ کو اور ناتخہ سے سنتے ہیں ایک کلام کونسا کلام سنائیں گے بھئی جبی میری ہو سنگیدر تمہارا جبی میری ہو سنگیدر تمہارا یا رسول اللہ مل کے پڑھیں گے جی جبی میری ہو سنگیدر تمہارا یا رسول اللہ جبی میری ہو سنگیدر تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ جبی میری ہو سنگیدر تمہارا یا رسول اللہ جبی میری ہو سنگیدر تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا جو آیا رسول اللہ جی 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 روٹ جی 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 زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے چھوٹے ہاتھ سے دامر تمہارا رایا رسول اللہ چھوٹے ہاتھ سے دامر تمہارا رایا رسول اللہ جبی میں نیگو ساگے در تمہارا رایا رسول اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو برکت اتا فرمائے آپ کی آواز بھی سلامت رہے آپ بھی سلامت رہیں اور سلامتی کے ساتھ بار بار میٹھے مدینے کی حاضری نصیب ہو پرویم تھا سنو سمجھو سیکھو اچھے انداز سے بچوں کو دین کی اچھی چی باتیں سکھانے کی کوشش کی کیڈز مدنی چینل دیکھتے رہے ہیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں نالا لگائیں گے دعوت اسلامی سنو سمجھو سنو سمجھو سیکھو سنت سیرت عبادت مدینے کی باتیں سنو سمجھو سنو سمجھو سیکھو بچوں کا مدنی چینل آگیا بچوں کا آگیا آگیا